آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے جنرل پرپس ریبورٹ سے کروانے جا رہا ہوں یہ ملہب 26 انڈیپینڈنٹ موومنٹس کر سکتا ہے ریبورٹ کے آنے کے بعد ہم لوگ کدھر جائیں گے اگر عمران پھان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کافی کچھ خیالات ہیں ریبورٹ کے اپنے جووشاہد ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہے کیا یہ بھی کہنے کے قابل ہوگا آپ نے گھبرانا نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا آپ کے لئے بہت دلچسپ سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں مشنوعی زہانت کا کمال آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے جنرل پرپس ریبورٹ سے کروانے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے مزے دار پکوان بھی تیار کرے گا آپ کا روزانہ گھر میں استقبال بھی کرے گا آپ کو ہائے بائے بھی کرے گا یہ ریبورٹ اگر پاکستان کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات دے تو اس کی خدمات دنیا بھر میں دھوم مچا دیں گی ایون دیٹ کے اس ریبورٹ کو بنانے والے اسامہ عزیز کہتے ہیں کہ اگر وزیر آزم ہاؤس میں یہ ریبورٹ کام کرنے کے لئے جائے تو وہاں پر یہ ایسے کرپشن فری پروگرام کرے گا کہ دیکھنے والے ورطہ حیرت پر مقتلہ ہو جائیں یہ ریبورٹ اس وقت پاکستان میں جازب نظر ہے اور شاید دنیا کی نظریں بھی اسامہ عزیز پر ہیں اس قدر بہت زبردست قسم کی خصوصیات کا حمل اپنا ریبورٹ کیار کیا یہ ہمیں کھانے بھی بنا کے دے گا یہ ٹوکن بھی کٹے گا کیا کیا کرے گا یہ جی اس لیے ایڈیا یہی تھا اس روپورٹ کو بنانے کا کہ اس سے پہلے جو میں نے ایک روپورٹ بنایا تھا وہ ایک سرونگ روپورٹ تھا اور وہ ایک خاص اپلیکیشن کے لیے بنایا گیا تھا جب وہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور وہ وائرل ہوا تو مجھے وہاں سے موٹیویشن ملی کہ میں آگے بھی اس کے اوپر کام کرتا ہوں اور لوگوں نے بھی مجھے یہی اپریشیٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں آگے تو پھر اس کے بعد میں نے یہ آئیڈیا سوچا کہ ہم ایک ایسا روپورٹ بناتے ہیں جو جنرل پرپس ہو اور اس کو مختلف فیلڈز میں ہم لے جا سکیں نہ کہ صرف ریسٹورنگ یا ہوتیل تک رسٹرکٹیڈ ہو اور اگر ہوتیل میں بھی کام کرنا تو صرف سرونگ تک محدود نہ رہے بلکہ ہم اس کے ساتھ کوکنگ اور باقی چیزوں کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکیں گھر داری میں اگر ہمیں لذیذ کھانے کھانے کے لیے بیگم صاحبہ کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں تو آپ اس کی ضرورت بھی نہیں ہیں جی آئیڈیا یہ ہے کہ کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں موومنٹ بلکل ہیومن آرمز کی طرح ہی ہے سکس ایکسز موومنٹس اگر میں ٹیکنیکل ورڈز میں بولوں تو یہ کافی حد تک جو کوکنگ کے لیے اس کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں اور بہت جلد فیوچر میں آپ کو وہ چیزیں نظر بھی آئیں گی روبارٹ وہ کرتا ہے نظر آئے گا اتنا عرصہ لگا ہے اس روبارٹ کو تیار کرتے ہوئے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی ساری کی ساری جو حرکات ہو سکناتھ ہیں وہ ایک عام بندے کی طرح ہے جی کیونکہ اصل میں اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹ موٹرز ہیں اور ٹوٹل ٹوئنٹی سکس ایکسز ہیں اس روبارٹ کے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مطلب ٹوئنٹی سکس انڈیپینڈنٹ موومنٹس کر سکتا ہے تو اس کا اور پھر سوفیر سائٹ پہ یہ ہے کہ میں ان ساری جو موٹرز ہیں یا جتنے بھی اس کے ایکسز ہیں ان کو ایک ساری ریال ٹائم میں چلا سکتا ہوں اور کنٹرول کر سکتا ہوں یعنی کہ ایترہ سیم ٹائم یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے موف کر سکتا ہے ایل بوز کو شولڈرز کو تو اس وجہ سے جو اس کی موومنٹس ہیں وہ آپ کو بڑی ریالیسٹک بلکل ہیومن کی طرح لگتی ہیں اس کی جو موومنٹ ہم دیکھتے ہیں یا جو ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں اس کو بناتے ہوئے یا اس کے جو ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں اس میں ہمیں لگ رہے کہ یہ نہ صرف ہماری خدمت کے لیے ہے یہ ہمیں بوتل پلا رہے ہیں یہ ہمیں پیزا دے رہے ہیں برگر دے رہے ہیں تو ہم اس کو کہاں اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں کیا آفیسز میں اس کا بہتر استعمال ہو سکتے ہیں اصل میں جو روبارٹس ہیں ان کا یوز یہی ہے کہ وہ ہیومنز کی ہلپ کے لیے ہی ان کو بنایا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری میں انڈسٹری میں جو روبارٹس ہیں ہر جگہ یوز ہو رہے ہیں ان کا مین یوز یہ ہی ہے کہ وہ یا تو کسی پروسس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو نظر آتا ہے کہ اس چیز کو ہم آٹومیٹ کر سکتے ہیں روبارٹس سے کروا سکتے ہیں تو ہم اس جگہ روبارٹس بناتے ہیں اب یہ جنرل پروپرس روبارٹس ہے جیسے آپ نے کہا کہ کافی چیزیں بنا رہے ہیں آپ نے تو اس کو خادم بنا دیا غلام بنا دیا مجھے لگتا ہے تھوڑا سارا کچھن والی سائیڈ پہ باپی جان کا ہاتھ تھوڑا ٹائٹ لگ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اصل میں کیونکہ میرا انٹریسٹ یہ ہی تھا کہ میں ایک روبارٹ اسے بنانا چاہتا تھا جو زیادہ فیلز میں کی کام کر سکے کیونکہ جب میں پچھلا روبارٹ منایا تھا تو مجھ سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا تھا لیکن زیادہ در جو اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس نہیں اس پر ایک روبارٹ ایک آرم چاہیے تھا تو کیونکہ میں اس وقت تک وہ بنا نہیں سکا تھا اس وقت میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا 2017 میں تو میں نے سوچا تھا کہ اب میں ایک ایسا روبارٹ پہ کام کروں گا کہ جس کے اندر ہینڈ کی موومنٹس ساری موجود ہوں تاکہ کوئی بھی اپلیکیشن اگر کسی بھی فیلڈ سے میرے پاس کوئی بندہ آجا ہے انڈسٹری ہو کوئی بھی انڈسٹری ہو تو چاہے وہ میڈیکل سائٹ ہو یا بیگ بزنس اگر کوئی تو میں ان کی نیڈز کو کیٹر کر شکا روبارٹ نے اب تک کتنا کی خرچہ کروا لیا پہ جی اس کا جو میں نے شروع میں ایسکرومیٹ لگایا تھا وہ تو تھا تقریبا کوئی پندرہ لاکھ کے لگ پک پورا پروجیکٹ جو اب ہوگا کمپلیٹ جو کہ ابھی ہوا نہیں ہے اس میں کام ساری چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں لیکن یہ کہ ابھی تک اس میں جو ہے تقریبا میرا اندازہ ہے کہ نائن لیک روپیز تک لیکن جو اس کا اگلا ورجن اگر میں بنانا چاہتا ہوں تو وہ میں بہت لوگا ہوں لیکن یہ آپ کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اچھا اس پائلٹ پروجیکٹ میں جب ہم اس کو دیکھیں اس نے آپ نے کہا کہ موٹرز ہیں کتنی موٹر اس کے اندر انسلل ہیں ہمیں تو کچھ ایسا نظر نہیں آرہا موٹر کا چوبائی ہوئی ہے اپنے دادا یہی اصل میں اس کے پر جو سب سہتا محنت ہوئی تھی اس پروجیکٹ یہ سب سے یونیت چیز ہے اس کی ڈیزائنگ میں سب سے زیادہ میں نے محنت کیا کہ یہ دکھنے میں اچھا لگے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی اپلیکیشنز وہ ایک ایسی جگہ پر ہوں گی کہ جہاں پر پبلک نے آنا ہے جیسے کہ ریسٹورنٹ ہے ہوتل ہے یا کئی بینکس ہیں تو کیونکہ اس کا جو انٹریکشن ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہونا ہے اس روبارٹ کا تو اس کو یومن فرنڈلی ہونا بڑا ضروری ہے اگر اس کے اندر آپ کو وائرز نظر آرہی ہوں گی لٹکیوی یا اس کی موٹر سامنے ایک مشین کی لوگ آرہی ہوگی تو پھر وہ دیکھائے گیا ہے کہ لوگ تھوڑا ہچکی چاہتے ہیں ٹھرتے ہیں اور مشین کے قریب جانے سے تو میں نے اس لئے اس کو اس فرنڈلی اس پاسیبل اور ایک ایس یومن اس پاسیبل دکھانے کی کوشش کی اتا گئی ہے ایس یومن اس پاسیبل دکھانے کی کوشش کی آپ نے یہاں پر اس کے سپیکر لگے ہوئے ہیں ہمیں یہاں پر کامرا ممرا بھی نظر آ رہے کیا اس میں کوئی ممری بلٹن پروگرام ہے کیا اس کی یاداشت ہے ہم سے باتیں بھی کرے گئے جی جی فیوچر میں آپ نے صحیح نوٹ کیا ہے اس کے اندر جو سپیکر بھی ہے اس کے اندر ہیٹ میں مایکرو فون ہے اور اس کے اندر جو ان چیزوں کی پروسیسنگ کے لئے کیمرا اور ایمیج پروسیسنگ کے لئے پروسیسر بھی میں نے لگایا ہے اور سپریٹلی ان موڈیولز کو میں نے تیار بھی کر لیا ہے ان کو صرف اس روبوٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنا باقی ہے اور اس کی ٹیسٹنگ تھوڑی بہت کرنا باقی ہے جو کہ میں جو امید ہے کہ ویدن ونڈو ڈو ویکس میں کر لوں گا انشاءاللہ اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نیکس ٹائم انشاءاللہ آتے ہیں تو آپ اس روبوٹ سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو یہ دیکھ کر آپ کے نام سے مخاطب کر رہا ہوں گا آپ کو پچان جائے گا اس روبوٹ کا بنانے کا جو پرپس ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب انسانوں کی ہلپ کے لیے ہے پھر روبوٹ کے آنے کے بعد ہم لوگ کدھر جائیں گے ہمیشہ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا کوئی بھی ایک جوب یا کوئی ایسا پروسس جو آٹومیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ ایک سائیکل آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری جوبز کو ریپلیس کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں انڈسٹری میں جتنی بھی ریولوشن آئی جیسے بھی ہوا پہلے سیوئنگ کا کام ہوتا تھا وہ وہاں پر مشینز آ گئیں کیا سوچے جو پائلٹ پروجیکٹ ہوگا یہ کہاں پہ اپنی خدمات دے گا یہ وزیراعظم ہاؤس میں خدمات دے گا سی ایم ہاؤس میں خدمات دے گا کہاں آ جائے گا یہ سی ایم ہاؤس پر وہاں پہ تو اب یہ گورنمنٹ کے پر ڈیوینڈ کرتا ہے اگر وہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ وہاں بھی اپنی خدمات دے سکتا ہے جس طرح کی یہ خصوصیات کا حمل ہے بہت جنرل پرپس کے لیے ہے خان صاحب کی خدمت بھی کر سکتا ہے اگر یہ خان صاحب کے آفس میں جائے تو یہ کون کون سے ٹاسک بہت آسانی کے ساتھ پرفارم کر لے گا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ روووٹ کے اپنے جو شاید ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہے یعنی یہ خان صاحب کے ساتھ بات بھی کر لے گا کیا یہ بھی کہنے کے قابل ہوگا آپ نے گھبرانا نہیں ہے جی بالکل پروگرامنگ میں اس میں تو کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے روووٹ سے اس کے بعد اپنے پروجیکٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں جی بالکل کیونکہ یہ ابھی ریسرچ انڈ ڈی فیز میں ہے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ فیز میں ہے ہم نے اس کے ٹور ارینج کرنے ہیں ڈیفرن یونیورسٹیز میں پورے آل اکراؤس پاکستان سب سے بڑا اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہم سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس طرف آئیں اسامہ عزیز جو اتنے پیسے لگا رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بسیقل ہی خود کیا کرتا ہے کہیں جوب کرتا ہے بزنس کرتا ہے کیا مصروف یہاں جی جی ہم اصل میں یہاں پر بزنس ہے ہمارا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ریسٹورنٹ میں ہم نے روپورٹ کو یہاں پر لانچ کیا تھا تو وہیں پر ہم آر این ڈی میں کر رہا ہوتا ہوں اور اسی سلسلے سے یہ لائب چل رہی ہے اور بسیقلی پروجیکٹس آگے جا کر اس کا حصہ ہی بننے بسیقلی پروجیکٹس آگے جا کر آپ پروجیکٹ کرتے ہوں گے ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس سے وہاں بھی پیسے چھاپتے ہوں گے جی سٹوڈنٹس تو بہت زیادہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی خاص طور پر ابھی جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد تو بہت میسیجز مجھے ریسیب ہوئے ہیں اور ویب ڈیویلپنٹ سے لے کر اور میکینیکل انجینرنگ تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک سارے قویسٹنز جو ہیں وہ کی برمار کافی زیادہ ہوئی بھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زبردست قسم کا شاکار ہے جو آپ نے بنایا تین سال پہلے بھی آپ لائم لائٹ میں تھے میڈیا میں تھے جب آپ نے ریبورٹس کو آپ نے مختلف ریسنٹس میں چھوڑ دیا تھا اور دیکھنے والے ورطہ حیرت میں مقتلع ہو گئے تھے اسامہ آئی ٹی منسٹری آپ کے کندے بھی ہاتھ رکھتی ہے تو کیا کیا کر سکتے ہیں میرا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کے ساتھ جڑتی ہے اور آئی ٹی منسٹری سے ملتی ہے تو ایک بڑا اچھا پلان ہے میرے پاس کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ساری یونیورسٹیز بہت ساری ہمارے پاس ہیں یو ای ٹی ہے نسٹ ہے جی کی ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں فابتہ اور بہت ساری بن گئی ہیں جو سائنس اور ٹکنالوجی پر کام کری ہیں تو ہم یونیورسٹیز لیول پر ایک لیبز کا شروع کریں سلسلہ جس میں روبارٹکس کی لیبز ہوں اور وہ فنڈیڈ ہوں تھرو گورنمنٹ وہ لیبز کیا کریں گی وہاں پر اس جیسے میں نے بتایا کہ میں اس کو اوپن سورس کرنا چاہتا ہوں تو اوپن سورس کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہر لیب میں اس طرح کا روبارٹ خود سٹوڈنٹس بنا رہے ہوں گے ساری فائلز ان کے پاس ہوں گی وہ جو ایک دفعہ کی ڈیزائننگ کی محنت تھی وہ میں کر چکا تو وہ فائلز جو میں ریلیز کروں گا ہر لیب میں سٹوڈنٹس بنا رہے ہوں گے اس کا ایکسپینس میں چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ اس کو کرے تاکہ سائنس اور ٹکنالوجی آگے بڑھے پروموٹ ہو اور جب ہر کوئی اس طرح کے روبارٹس بنا رہا ہوگا تو وہ ایک تو ری انوینٹنگ دے ویل والا مسئلہ لوجائے گا ہر کوئی ایک ہی چیز نہیں کر رہا وہ سب کو پتا ہے یہاں تک کام ہو چکا جو ساما نے کر دیا اب اس سے آگے پڑھنا ہے ہم نے اس میں مزید جدد لانی آگے پڑھنا ہے پھر کیا ہوگا فائدہ کہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے وہ پروجیٹس دے گی ان لیبز کو کہ ہمیں یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے ان میں پتا ہے کہ اب لیبز بن چکی ہیں روبارٹس جو کہ گورمنٹ فنڈڈ ہے تو ہمیں یہ والا پروجیٹ کر کے دیں تو وہاں پر جو لیبز میں سٹوڈنٹس ہیں جو آلرہی کام کر چکے ہیں اس طرح کے روبارٹ پر کر چکے ہوں گے فیچر میں تو وہ پھر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کے اندر چنجز کر کے دیزائن چنجز کیونکہ 3D پرنٹڈ ہے وہ بھی بڑا سان نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ میرا ایک پورا پلان ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر گورمنٹ اس کو کرتی ہے بیک تو ہم اس کو اس طرح پروسیڈ کریں پلکل جی اسامہ جیسے نوجوانوں کو پرموٹ کرنا چاہیے اسامہ میں آپ کے لیے ضرور کہنا چاہوں گا کہ دعا ہے آپ کی حسنی کا کچھ ایسا نظارہ ہو جائے کشتی ہی اتارے موجوں پر توفاں ہی کنارہ ہو جائے اسامہ جو بہت یونیت قسم کا کام کر رہے ہیں اسامہ سے ہم بات کر رہے تھے جنہوں نے یہ شاکار بنایا ہے جو اس وقت کبھی مجھے دیکھ رہے ہیں کبھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کبھی اسامہ کی باتیں سن کے یہ دلی دل میں مسکراب ہی رہا ہوگا لیکن اب ہم نے اس کا وہ جو فنکچن ہے بولنے والا تو ہم نے سوچ کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں ہمیں یا آپ کو سننے میں کہیں کوئی دکت نہ ہو پریشان نہ کریں آپ کے آج پر اگر کوئی ایسی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بور پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہجئے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے